جرائم کا خاتمہ چاہیے زمینوں پر قبضہ ناقابل برداش وفاق سے جو بھی چاہیے ملے گا سندھ کے عمد کا بیڑا صدر مملکت نے اٹھا لیا کراچی میں آمنوں کی بحالی اور سکچے کے ڈاکوں کے پکے بندوبست کے لیے ہم فیصلے اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ وزیر آلہ سندھ اور وزرہ کے شرکات صدر مملکت کا کراچی سیف سٹی منصوبہ جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کا حکم شہر کے داخلے اور خارج راستوں کو موثر بنانے کے لیے ناؤرن بائی پاس پر بار لگانے کی ہدایت کہا کراچی میں سٹریٹ ٹائم کا کوئی خاص سبب نہیں گانیاں اور فون چوری ہونے کے بعد کہاں جاتے ہیں پولیس کو علم ہونا چاہیے کانکورٹ پول کا کام تیزی سے مکمل کیا جائے وزیر داخلہ خوصندھ حکومت کے ساتھ کارڈینیشن کی ہدایت ڈرگ مافیا کے خلاف ساخت کارروائے کا حکم کہا ہمیں اپنے بچوں کو منشیات سے بچانا ہے کسی صورت زمینوں پر قبضے کی اجازت نہیں دوں گا سطر مملکت کی چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کی بھی ہدایت ادھر وزیرالہ سن کی صبح اپیکس کمیٹی کا ہنگام اجلاس سب طلب کر لیا گیا سن میں آمن و آمان سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کا مل کر قوم کے خدمت پر اتفاق دونوں میں قربتے ڈیٹ لوگ خاتم صدر آسف علی سرداری اور متحدہ وفد کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ کئی ذراعے کے مطابق متحدہ نے سیاسی حکمت عملی تبدیل کر لی متحدہ تمام سیاسی جماعتوں سے مسائل پر بات چیت کرے گی ایمکی ایم کا کراچی میں سٹریٹ کرائم پر تشویش کا اظہار ہر ممکن اکامات بروے کار لانے کی سفارش بھرپور تعاون کی یقین دہانی خالد مقبول صدیقی نے کہا صدر مملکت کراچی میں اجلاس کریں گے تو عوام میں اعتماد بڑھے گا آسف علی سرداری بولے امن و امان کی بحالی میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے معاشی حالات چیلیجنگ گرپشن بڑا مسئلہ وزیراعظم کا ملک کو پیروں پر کھڑا کرنے کا عظم کہا شاہ خرشیوں میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں خرب اور روپے کرپشن میں ڈھوب رہے ہیں کرپشن کا پیسہ واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں سعودی وزراء سے تسلی بکش ملاقاتیں ہوئیں لیبر ڈے پر اپنی ذاتی رہائش گاہ پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا سمائیدار اور محنت کش ایک گاڑی کے پہیے ہیں تمام کاروباری حضرات کی دولت میں مزدوروں کا بھی حق ہے یہ مولک امیر کا بھی ہے اور غریب کا بھی میرے والد بھی ایک مزدور تھے وزیراعظم شہواز شریف کا آئندہ بجٹ میں مزدوروں کی تنخواہ بڑھانے کا اعلان سکایت کر رہے تھے ہمارے حویث نورانی صاحب اور بیچارے نے خامخواہ سوا شیر کو ڈانٹ لیا اس کے حکومت کم ہے کہ اب نصف دفا ہم نے بڑا غصہ کیا مگہ ابھی تک مجھے پتہ نہیں جلا کہ انہوں نے ہمیں لائٹا ہے یا ہم نے زمان کو ڈانٹا ہے مولانا فضل الرحمن نے شہباز شریف کو بیچارہ قرار دے دیا کہا قومی فلسطینی کانفرنس میں بلاوجہ شہباز شریف کی شکایت کی گئی اس بیچارے کے حکومت ہی کب ہے بات ان کی کی جائے جن کی حکومت ہیں اب ان کی بات کرنی پڑے گی کیپٹن سفتر کے خطاب پر تفسرہ کرتے ہوئے سربرا جی ایو آئی بولے پتہ نہیں وہ ہمیں ڈانٹ رہے تھے یا اپنے سسرال والوں کو وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا جالد ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کہا دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہیلتھ کارڈ کرپشن کا گھر بن گیا تھا دس داس بیٹس کے ہسپتال بنا کر اپنوں کو نوازا جا رہا تھا کرپشن کی شکایات کے امباد لگ گئے تھے گی بھی کہا مجھ پر الزام لگتا ہے میں ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا ویڈیوز کے لیے کام کرتی ہوں مخالفین اچھا کام کریں ان کی بھی ٹک ٹاک بنیں مریم نواز نے فیڈ اسپتالوں کے ہفتتہ کر دیا دو ہفتوں میں اے ایمبولنس شروع کرنے کی ہدایت سٹیٹ آب دی آرٹ کینسر اسپتال بنانے کا بھی وعدہ کہا پہلے کنٹینر جلاو گھراو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا آج سے یہ عوام کی سہولیات کے لیے استعمال ہوں گے بجٹ میں سندور بلوچستان کی حکومت تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کرے کی وفاق سے بھی تنخواہوں کے اضافے کی امید کرتے ہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول فٹر کا یوم مئی کی تقریب سا خطاب کہا حکومت پی آئی اے کے نچکاری نہ کرے اسے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت بحال کرے وفاقی حکومت پاکستان سٹیل مل نہیں جلانا چاہتی تو سندھ حکومت کو دے دے سٹیل مل کی زمین حکومت سندھ کی ملقیت ہے باتچیت کا ٹاسک وزیر اعلیٰ کے پی کو دے دیا گیا علیہ بن گرناپور کہتے ہیں جو بات ہوگی سب کے سامنے ہوگی عوام سے کوئی بھی بات نہیں چپائی جائے گی بانی پی ٹی آئی نہ ڈیل کے تحت آئے اور نہ ہی ڈیل کی مولانا صاحب کا منڈرٹ چوری نہیں ہوا ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بشرا بی بی نے نیب تلوی کا نوٹس ٹرینج کر دیا سمات آج ہوگی تو شخانہ تحقیقات میں تلوی کی خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست درخواست پر فیصلے تک نیب کا نوٹس موطل کرنے کی استعداد بھارتی ٹیم چیمپین ٹرافی کے لیے پاکستان آئے ایک ہی وینیو پر میچز رکھے جائیں گے پاکستان ٹوکٹ وورڈ نے آئی سی سی کو تجویز پھیج دی پی سی بی کے مطابق بھارتی ٹیم کے بددائی راون میچز راول پنڈی میں کرائے جائیں پی سی بی نے شیڈیول تیار کرکی آئی سی سی کو بھیجوا رکھا ہے آئی سی سی بھارت سمیں دیگر ممالک سے فیڈبیک لے گا ادھر آئی سی سی کی پیچ کنسلٹر کی نیشنل سٹیڈیم کراچی آمد چیمپین ٹرافی دو ہزا پچیس کے لیے پیچز اور پلائنگ فیلڈ کا جائزہ لیا افسروں کا غلط تکمینہ کارستکاروں کو لے ڈوبا گندم خریداری بہران کی ذمہ دار آلہ سرکاری افزران نکلے نگران دور میں گندم درامت کی تحقیقات نے سارا قصہ کھول دیا تحقیقاتی کمیٹی نے گندم لانے والے پینسٹ بحری جہازوں کا ریکارڈ حاصل کر لیا شارٹ فال تیرہ لاکھ ٹن تھا تخمینہ چوبیس لاکھ ٹن لگایا گیا شدید بہران کے باوجود گندم سے بھری جہاز کے ماری بندرگاہ پر موجود چودہ فروری کو مزید درامت پر پابندی لگائی گئی گراشی کے چند ایمپورٹرز کے مطالبے پر گندم ایمپورٹ میں تواصلی کا فیصلہ نقصان دے ثابت ہوا تحقیقاتی کمیٹی ریپورٹ وزیر آسم کو پیش کرے گی وزیر آسم ذمہ داروں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیں گے ایکسپریس نیوز کی خبر پر متعلقہ وزارت ان ایکشن کی ماری بندرگاہ پر ایمپورٹڈ گندم کی انلوڈنگ روک دی گئی ڈیریکٹر جنرل پلان پروٹیکشن تبدیل باردانہ دینے کی ایویس کسانوں سے سپیٹ منی وصول کرنے پر بھی انکوائری شروع کسانوں نے الزام آیت کیا تھا پاسکو سٹاف فی بوری باردانے کے ایویس چھ سو روپے تک وصول کر رہے ہیں گندم نہ خریدنے پر کسانوں کا اتجاہ جاری منڈی وہاو دین میں کسان اتحاد کا مظاہدہ کنگ چاک سے ڈی سی آفیس تک ریلی نکالی گئی گندم کی فی من قیمت ساڑھے پانچ ہزار روپے مقرر کرنے کا مطالبہ رہنما پیپلز پارٹی نے یہ بخاری نے کہا گندم درامت کی منظوری دینے والی کابیرہ کے خلاف کاروائی کی جائے کیا نیب سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے کسانوں کی مسائل حل نہیں کر سکتے تو حکمرانی کا کوئی حق نہیں انڈی ایو میں پاک برطانیہ علاقہ آئی استحقام پر کانفرنس حرمی چیف جنرل آسم منیر اور برطانی چیف آف جنرل سٹاف کا کتاب نامزد برطانی چیف آف جنرل سٹاف بھی شریک ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر نے برطانی اس کے لیے خیادت سے ملکاتیں پیشاورانہ اور دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا کانفرنس کے لیے برطانیہ کا تیس رکنی وقت پاکستان کے دورے پر ہے